امام کرنا ہم اس کے جارے پر کسٹار کرنا مولا نے پیغام بجوار گیا جناب امید سنسون کی دستر خان عبادہ کرتی ہے سوریہ بجوار کتنا مظلوم ہیں میرے امام کی آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں اللہ رحمت نازم درہی داہا امام نے دستر خان پر حاضرین دستر خان پر جب دیکھا تھے سنو کہ کتنی چیزیں تھی صرف تین چیزیں تھی مولا کہتے ہیں بیٹی اس میں صرف دو چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو تمہارے باپا علی نے کبھی ایک وقت میں دو نعمتوں کا استعمال نہیں کیا نمک تھی ادلی کی پسندیدہ روٹی جو کی روٹی مولا جو کی روٹی کھایا کرتے ہیں ایک نمک تھا ایک دور تھا ایک پیالے اور روٹی تھی جو کی مولا نے جناب امید کنسون چکھا بیٹی اس میں سے ایک نمک تھا جناب امید کنسون جناب امید کنسون نے نمک کی طرف بار پڑھا رہے تو مولا نے کہا رہے بیٹی یہ کوفہ میں بہت سے عطیم ہیں یہ دودھ ان کے لئے لگ دے رہا میں نمک سے اٹھا کرولا سنیں لیں جملہ باپ کرولا حاضر کہتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کی سماعتیں مولا کا کتا گھا میں آپ کے نظری تصور ہے تصور کریے گا تصور کی شرط ہے مسائل ہے آج ہمارے گھر میں کوئی مٹتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کڑپتے لے جاتے ہیں تصور کریے گا ایک بیٹی اور ایک باپ ہے بتا ہے بیٹی کو میرے باپ پیچھا نیام رہ گئے چند دن ہے صرف رسول نے پشارت کی تھی وہاں جناب امید کنسون بھی موجود تھی اب جناب امید کنسون بھی موجود تھی اب جناب امید کنسون بھی کہتے ہیں اے بیٹی یہ دور تم کوفے کے جو ہتیم بچے ہیں انہیں دہتے ہیں جب وہ آئے گے ہمارے ہیں علی نے دو روح میں لیے نمت سے افتار کر رہا شاہر قدر کا یا مدان علی بولتا ہے نماز کے لیے چلے گا ہے سہم نے خانہ میں نماز کو بجا رہا وہ نماز کر رہا تھا میں نے بولا نماز کر رہا ہوتے ہیں تین چار بار میرے بولا ہوتا ہے اور پہر رہے انہا لیلہ ہے و انہا لیلہ جو بولا کہ انہا لیلہ ہے وہ انہا لیلہ ہے راجعور جناب امی بلسون آتی ہے کہتی ہے بابا کیا مانج رہا آپ پریشان ہو آج سے پہلے ابھی علی کمی پریشان رہی ہو اچھا جنگ ہو یا کچھ نہیں دو نمہوں میں علی بہت ساتھ پریشان ہوئے ایک جب سہرہ کو خسل دیا جن اور ایک سمیں قدر کیا تھانگی ڈالکو جب علی عمال پیجار آیا رہا تھے یہ نماز انہوں نے کل کون کے ہاں ان تاریخ کے بعد جب مولا کبھی آسمان پریشتے تھے انہوں نے کہا جب 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 اللہ ہے وہ اللہ ہے جہرہ نے بھول سنے دے دلدہ مولا نے کہا اے بیٹی تمہارے نانا نے مجھے پشارت دیتی علی سبہ قدر ہوگی تمہاری ایتالی خون پہ خزاب پرچی جائے گی علی جنابی انہوں نے کل سوک سے باتیں کر رہے ہیں بات ہے تمہار مولا مسجد پوخہ کی طرح بڑھنا چاہتے ہیں پرندوں کی خاصیت ہوتی ہے تصور کیجئے گا پرندوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کنھرے میں کونے میں بیٹھ جانے لگے پہنا مولا کہ یہاں پہ باتتا سے وہ جل مرابی آتی ہے پرندے تھے علی نکر رہے ہیں باتتا خون اندیسہ علی کی آمد ہوئی پروں کو کھڑ بھالاتی ہوئی بے دبان ہے نا ہمارے گھرام کوئی جانوار پاتے جاؤں کہیں جاتے کیسا ہمارے کھڑا کیا اندھیرہ ہو رہا تھا صبح تھی ابھی اندھیرہ تھا نماز کے وقت جب آپ پاتے ہیں تو کیسا میرا وقتا ہے بے زبان جانوار تھے نا تمام کے تمام جانوار پرندے باتتا خیزن مرابی آجاتی ہیں مولا علی کے پیروں پہ دستک دیتی ہیں کہتی ہیں علی وہاں نہ جاؤ علی اپنا راستہ بدلتے ہیں پرندے وہاں مردتے ہیں علی بیٹھ جاتے ہیں چنابے ان میں کلکوں کو بھلاتے ہیں اے بیٹے ہوگا کلکوں یہ باتتا خیزنے بچیا پر آئیے مولا یہ باتتا خیزنے اے بیٹے ہوگا کلکوں کو بھلاتے ہیں یہ آگا جاری خوندے ہونے لگے یہ نمازیں ہم کو نماز قائم کرنے لگے یہ میرے پابون تجھے واسطہ اس شمد کا دلتا تجھے واسطہ آلی کی شہدتا یہ بیواری ہمارے ذرمی ہم سو گھانے سونے گے تنیا علی مجدیل کوفہ میں پہنچے اس ملون کو جو امیر شام پر بٹھو تھا جو غلام تھا امیر شام کے درہ مہدین آگے بکھا امیر شام پر بٹھو تھا امیر شام پر بٹھو تھا امیر شام پر بٹھو تھا علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں پسند کرتا تو اپنے چہنے والوں کو بھی نہیں کرے گا عزیزان علی نے اپنے ملن کو اٹھایا کہا اٹھا نماز کا وقت ہو گیا موت جن کو یادان دی یہ کوفہ کی آخری آزامان تھی علی کے وقت کی آخری آزامان تھی اپنے ملن کو اٹھایا پولا نے اٹھانے کے بعد کا ایر نے ملن نماز کا وقت ہو گیا او نمازی بھی تھے تمام نمازیوں کو پولا نے اٹھایا اٹھانے کے بعد نماز شروع ہوتی ہے پہلی رقب تو بہت آسانی سے ہو گئی اللہ رحمت جب دوسری رقب آئی ہے قیامت کی نماز تھی ہے علی نماز میں ہے سنیں گے اس ملون کی تلوار کی قیمت میرے پولا کو جس تلوار سے شہید کیا گیا ہے وہ تلوار بھی محقیمتی تھی ایک ہزار در ہم کی وہ تلوار خریدی گئی تھی اس ملون نے جو تلوار میں زہید آیا تھا ایک ہزار دن روایت میں ملتا ہے کہ ایک ہزار در ہم کا وہ زہر تلوار کو پلایا گیا چند مہینے یا چند دن روایت میں ہے کہ وہ زہر میں ٹوبی رہی تلوار علی کے سر پر و تلوار مارن گئی علی نے حسن کو کہا اے وقت کہ امام جنالی اے بیٹے حسن نماز کو ادامہ دو مولا حسن نے نماز کو ادامہ دیا نماز تمام ہوتی ہے مولا علی نے حسن کو بلایا جناب حسن مولا کی شسمت پر پہنچے مولا حسین کو بلایا اے دائن آبادو جناب حسن کے کندے پر اکھا پایا بادو سے ان کے کندے پر اکھا پایا بادو رکھنے کے بعد نماز نے روبالت عباس نے علی کو بنائی علی کو اے کندے پر چل کے جناب محمد حسن پیا جناب حسن جناب حسن مولا کی تمام مولا دے جناب حسن کو لے کے بندے لگیں اب قیامت کا جناز بتاؤ مولا نے کہا اے بیٹا مولا جناب نہیں چاہا حضر اکم اللہ 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 کہے مولا کیا دے کرے علی کہتے ہیں اے بیٹا کوئی کھالین یا چادر میں مجھے رکھ لو تو کھنے کے چلو جناب عباس جناب حسن جناب حسن ایک کھالین میں اپنے باپ تھے زخمی زیدہ کو زخمی ملن کو رکھتے ہیں رسنے کے بعد چلتے ہیں گھر پوچھتے ہیں وہ جناب باپ کو زخمی دیکھتا لگ گئی میں کم خائے بھی بھی زینب ابھی تو حسن میں موجود ہیں ابھی حسین میں موجود ہیں مکر مدامی ہے وہاں حسین دیکھ پڑھو گا تُزھے میں پڑھاؤں میں پڑھنا ہوں چادر چاہم کی گھلیوں میں بیدائیا جائے گا بیدائی 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 بیدائی